بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نسربازوں تھک بازوں بہروپیوں فراڈیوں اور لٹیرو سے بھی بچ کے رہیں ناظرین پروگرام ہم کرتے ہیں اور آپ کی جانب سے جو کمنٹس آتے ہیں میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں کیونکہ جس کی جتنا دماغ ہوتا ہے وہ اس طرح کے کمنٹس کرتا ہے مجھے ایمیلز بھی آتی ہیں کیونکہ کمنٹس جو ہیں میری ٹیم پڑھتی ہے مجھے بتا دیا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ جو ایمیلز کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ میں خود اس ریڈ کرتا ہوں ریپلائے دینے والا ہو تو میں ریپلائے بھی کرتا ہوں دیکھیں یہ آپ کی اپنی سوچ ہے آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ کوئی ریل پروجیکٹ بتائیں اب ریل پروجیکٹ میرے نزدیک کچھ ہو تو میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جتنے بھی نسرباز آتے ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے آپ کو چونہ لگاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں وقتی جب آپ کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے تو آپ کمپنی کے گنگ آتے ہیں لیکن جب کمپنی سکیم کر کے بھاگ جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں واش ٹائمز ٹھیک باتیں کرتا ہے ناظرین آج ہم پروگرام کریں گے الحیات گروپ آف کمپنیز کے مطلق کیونکہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ سوالات تھے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہمیں وائس نوٹس بھی کیے اور ہمیں کمنٹس بھی کیے ای میلز بھی کی کہ بھئی ویڈرال بند ہوا ہوا ہے الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزیب عالم انہوں نے جو فیزیکل پروجیکٹ لائیا ہم نے اس کے اوپر پروگرام کیا تو میں بوانگے دہل یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی نصربازی کریں گے تو واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ہم لبکشہ ہی کرتے رہیں گے پروگرام میں آگے چل کے کچھ وائس نوٹس بھی چلاؤں گا جو ہمیں موصول ہوئے اور کچھ وائس نوٹس ایسے ہیں کہ جو جانزیب عالم کے حق میں ہیں کچھ اس کے خلاف ہیں دونوں کو چلاؤں گا آپ خود سن لیجی گا کہ کون سچا ہے کون جوٹ ہے اب تو الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزیب عالم وہ ایک اور نیا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں اس حوالے سے مارکیٹ میں بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں اس پروجیکٹ کی صلیت کیا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے اگر حقیقی معینوں میں ہوا تو ہم ابلائش بھی کریں گے اور اگر صرف منی روٹیشن ہوئی تو ہم اس کے خلاف بھی پروگرام کریں گے آہ مال آف گارڈن سٹی کے نام سے سات جنوری یعنی کہ دو ہزار چوبی سات جنوری کو ایک میگا ایونٹ اورگنائز کیا گیا اور اس ایونٹ پہ پیسے کٹھے کرنے کے لیے اب نئی نئی پروموشنز جو ہیں وہ مطارف کروائی جا رہی ہیں لوگوں کو کہا جا رہا ہے آپ کو دبائی بیجا جائے گا آپ کو عمرہ کرایا جائے گا پھر گفٹس دیے جائیں گے پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کو کیش ہماؤنڈ دیں گے بطورے گفٹ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ وہی باتیں آ جاتی ہیں کہ آپ نے انویسمنٹ اٹھانے کے لیے آپ لوگوں کو لالش دے رہے ہیں اب کچھ ایسے بھی انویسٹرز ہیں جنہوں نے یہ شکمہ کیا کہ واج ٹائمز الہیات گروپ کے خلاف پروگرام نہیں کرتا جب تک ہمارے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں آ جاتا ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ آپ لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے آپ کی انویسمنٹ ڈوبی ہے یا آپ کو ویڈراؤ نہیں مل رہا اب جو وائس ٹوٹ ہمیں محصول ہوئے ہیں ہم اس کے اوپر پروگرام کریں اس حوالے سے میں نے کوشش کی کہ جانزیب عالم سے اس کا موقف جان سکو کہ لیکن وہ جو ہمیں بتایا گیا جی کہ وہ شدید بیمار ہیں ان کے دفتر کے لفٹ گر گئی تھی اور ان کی بیک بون میں پرابلم ہے ڈاکٹر نے اپریٹ کا کہا ہے اس لیے وہ اب بات نہیں کر سکتے تو موقف ابھی وہ نہیں دے سکتے جہاں تک مال اف گارڈن سٹی کا حوالے سے یہ ہم نے تین دن پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ گراؤن پلس نائنٹین کے نام سے ایک پروجیکٹ لیا جا رہا ہے پروجیکٹ لیا جا رہا ہے اب پتہ چل گیا کہ اس کا مال اف گارڈن سٹی کا نام ہے لیکن اب جانزیب عالم ایک طرف نینے پروجیکٹ لانچ کر رہا ہے تو دوسری طرف جو پرانا انویسٹر ہے جس نے انویسمنٹ کی ہے ان کی شکایات ہیں کہ ہمیں ویڈراؤل نہیں دیا جا رہا ہے اس حوالے سے جو ہمیں وائس نوٹ موصول ہوئے ہیں وہ وائس نوٹ کے ہیں یہ آپ خود سننے اور خود فیصلہ کیجئے گا کہ کیا جانزیب عالم جو فیزیکل پروجیکٹ لارہ ہے واقعی حقیقی معنیوں میں پروجیکٹ ہیں یا صرف منی روٹیشن ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانزیب عالم کے گنگاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانزیب عالم کی مخالفت کرتے ہیں ہم نے تو وہ دیکھنا ہے کہ حق پر کون ہے سچا کون ہے حقیقی معنیوں میں فیزیکل بزنس کون لے کے آ رہا ہے ہم نے تو اس چیز کو دیکھنا ہے کیونکہ واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے نہ تو ہم کہیں گے کہ آپ الہیات گروپ اوف کمپنیز میں انویسمنٹ کریں اور نہ ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ انویسمنٹ مت کریں یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ سچا کون ہے جو ہمیں وائس نوٹ موصول ہوئے ویڈراؤل کے مطلع کے چار چار ماہ ہو گئے جانزیب عالم نے ویڈراؤل نہیں دیا تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جانزیب عالم کی کمپنی بھی اب ہچکولے کھانا شروع ہو چکی ہے یا کسی اور وجہ سے ویڈراؤل روکے گئے ہیں کہ وائس نوٹ جو ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ کیا ہیں ذرا یہ سنیں بھئی مجھے سمجھنی آ رہی ہے اب کس بات پر بات کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے میرے سیمپل سی بات ہے کہ میں دوہزار تئیس سے مارچ سے میں ساتھ ہوں مجھے پانچ سی ماہ سی پیسے آئے ہیں اب تین چار منہ ہوگئے پیسے نہیں آ رہے ہیں اور میرے کچھ دوست ہیں دو تین ان کو بھی آ رہے ہیں چار ہماری آئی ڈی ہمیں پیمٹ نہیں آ رہی تو ہمیں یہ جنوری کے پانچ سی ماہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ یہ بات کر رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیمٹ دیں بس ہماری یا ہمیں ٹائم بھی پیمٹ آنے چلو ہو جائے تو ہمیں پھر کوئی ایشو نہیں ہوسکتی تو ہمیں پیمریا پاش کردیں بس یہ بات کر رہوں کس بات کر دیں چھ رہی ہے اب تین ماہ سے چار ماہ سے ہمیں ہی اساتھ نہیں سےoolتی تو کون کھا رہا ہے آپ کی بات نہیں سمجھا میں سلام علیکم یار یہ سب غریب لوگوں کی جمع پونجی کٹھی کر کے تو یہ ایجنٹ لوگ آپ کو دے جا رہے ہیں اور آپ ایجنٹ لوگوں کو بھری جا رہے ہیں یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے ایجنٹ جو ہیں وہ آج عربوں خربوں میں کھیل رہے ہیں اور جن کے جمع پونجی پوری زندگی کے لگے ہوئی ہے ان کو تین سے چار مہنے ہوئے ہیں وہ اپنے اصل پیسے بچارے چار مہنے سے بھیک مانگروں کی طرح دفتروں چکر لگا رہے ہیں روڑ رہے ہیں لاہور سے گیت سلام بات رول کے واپس آئے ہیں اور لیٹر سے بات کرتے ہیں تو خدا خوف گھائیں یہ میگا ایونٹ اور شہگا ایونٹ کے بجائے جہاں نئی لوگوں کو پیسے دینے ٹائم پر تو انہوں کے پیسے واپس کر دیں اور میگا ایونٹ کرتے رہے ہیں اور میرے خیال سے ہو سکتے ہیں خودشی کو خدا خوف ہے تو لوگوں کے پیسے لگوانا بند کر دیں سب دنیا کا پیسہ لوڑ لوڑ کے ایجنٹ کو بھری جا رہے ہیں اور ہمارے بٹرا دیں یا ہمارے پیسے واپس کر دیں تو آپ کی میر بھانی ہے یہ میگا ایونٹ آپ کو مبارکہ آپ کے ناظرین یہ وائس نوٹ جو آپ نے سنے اس میں جو شکوے ہیں شکایتیں ہیں وہ آپ خود ہی انرازہ لگا لیں کہ کیا جو کمیشن ایجنٹ ہے بڑا کمیشن ایجنٹ وہ ان انیویسٹر کے ساتھ نصربازی کر رہے ہیں یا جنزے والم خود ہی فراڈ کر رہے ہیں یہ اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا اب جہاں پہ یہ ہمیں وائس نوٹ محصول ہوئے وہیں پہ ایک اور وائس نوٹ بھی ہمیں محصول ہوا اس وائس نوٹ میں وہ جو شکس ہے جو انویسٹر ہے وہ جنزے والم کے گنگار ہے اب ہم نے تو دونوں چلانے ہیں دونوں دیکھنے ہیں کہ کون سچا ہے وہ وائس نوٹ کیا ہے ذرا یہ بھی سننیں السلام علیکم بھائیو کیا حال ہے میں الہیات میں تقریبا کوئی پندرہ سولہ مہینے سے کام کر رہا ہوں یہ دو تین مہینے تھوڑا یہ ہوا پیسہ لم لیٹ ہوا لیکن پیسہ مل رہا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے لینا ویڈراؤن مل جائے گا ہمیں تو نومبر تک مل گیا ہے انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ ملتا رہے گا تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اپنی بھی ٹک ٹاک جا رہی ہے ہم نے کئی پروموشن لی ہے ان پندرہ سولہ مہینوں میں وہ ہمیں ٹائم پی ملے ہے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اور ٹینشن لینے کا نہیں دینے کا ہے جی تو ناظرین آپ نے یہ وائس نوٹ بھی سنا وہ وائس پہلے والے وائس نوٹ بھی سنے اب دیکھنے کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویڈراؤل نہیں مل رہا پانچ تاریخ دی گی لیکن تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے اس حوالے سے جانزے والم کونسی ایسی پولیسی لار ہے کیونکہ پہلے چودہ پرسنٹ رینٹل دیا جا رہا تھا اب چھے پرسنٹ پہ آگے اور اب شنید ہے کہ جو چھے پرسنٹ پہ رینٹل آیا اس میں بھی ٹیکس کی کٹوتی بھی ہوگی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بینک پہ پیومنٹ آتی ہے تو اس میں ٹیکس کاٹا جاتا ہے تو وہ ٹیکس کی کٹوتی بھی ہوگی لیکن اگر مال آف گارڈن کا پروجیکٹ واقعی حقیقی معنیوں میں جانزے والم کا پروجیکٹ ہوا جانزے والم کے نام پہ زمین ہوئی تو ہم اسی طرح اس کے حق میں پروگرام کریں گے لیکن اب زمین کسی کی ہوئی اور جانزے والم نے انویسٹروں سے پیسے لینے ہے اور مال بنانا ہے تو اس کے خلاف ہم اسی طرح پروگرام کرتے رہیں گے لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے ناظرین کہ جو بھی کمپنی پاکستان کیا پوری دنیا میں ریٹرن اون انویسمنٹ دے اس کمپنی نے بھاگنا ہوتا ہے سکیر نائن نے حال ہی میں ایک بہت بڑا سکیم کیا کل اس کے اوپر لبکشائی کروں گا لیکن میرا کام تھا کہ آپ کو حقیقت بتانا اب جو لوگ یہ بلیم لگا رہے ہیں کہ جانزے والم نے تاہر نصیر کو بھی خرید لیا وہ یہ پروگرام بھی سننے اور جو جو آپ کمنٹس کرتے ہیں جو جو آپ ایمیلز کرتے ہیں ہمارا تو کام ہے لبکشائی کرنا جو فیزیکل پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے حقیقی معینوں میں پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے اس کو ابلائج کرنا اور جو نصر بازی کر رہا ہے اس کے خلاف پروگرام کرنا اگلے پروگرام تک لے ابنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ